اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ انجینئر محمدری میزہ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ آٹھ سال دس سال کے لئے جیل چلے گئے ہیں یا ایسا کچھ بقواسات جو ہے سوشل میڈیا پر بہت عام ہیں نہ کوئی بتا دوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے انجینئر صاحب پر یا انجینئر صاحب کو اس طرح گرفتار کرنا کوئی عام لوگوں کا کام نہیں ہے کوئی آسان بات نہیں ہے یہ کوئی ملہ ملویوں کا یا مفتیوں کا کام نہیں ہے یہ کسی فرقہ پرس قوم کا تو خیر بالکل کام نہیں ہو سکتا اس طرح سے اتنی بڑی پرسنلیٹی پر اتنی بڑی شخصیت پر ہاتھ ڈالنا کیونکہ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ انجینئر محمد علی میزہ صاحب دیفنس منسٹری میں نائنٹین گریڈ کے آفیسر بھی ہیں تو جو غلطی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے ایف ای آر ضرور کٹی ہے ایف ای آر کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہوتی جو غلطی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے وہ غلطی ان سے ہوئی بھی نہیں ہے جبکہ اس ویڈیو کو اگر ہم پورا دیکھیں تو آپ کو حدیث کا حوالہ ہوگا اور جو موقف انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ پوری ویڈیو چلائیں گے تو تو بارال کہنے کا مصر یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں دوسری بات یہ کہ ایسی کوئی خبر سامنے نہیں آئیے کہ معصیب ہے اس کے کہ جو سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور جھوٹے لوگ گردش کر رہے ہیں خبریں لے کر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی صداقت نہیں ہے اس کے اندر اور جو ہے ہم نے خود بھی اکیڈمی میں رابطہ کیا ہے اور انجینر مندری مرزا صاحب کے جو قریبی جو ساتھی ہیں جو ان کے ٹیم میمبرز ہیں عثمان بھائی ہے ان سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کوئی ایسی خبر کی تصدیق نہیں کیے کہ ایسا ہوا ہو تو بارال یہ شر پسند اناصیر ملہ ملوی یہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور انجینر صاحب کو اسی طرح اپنے مشن پر ثابت قدم رکھے اور ان جیسے علماء سو اور ملہ ملویوں کے شر سے سب کو محفوظ رکھیں اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر اسلام علیکم